دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے بیوی کی عزت حیاء اور فکر کرنے والے مرد کی تربیت ایک بہترین ماں کے ہتھوں سے ہوتی ہے عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لئے برکت کے دروازے کھولتی ہے اپنی جوانی میں اپنے شعور کا ایمان کامل کرتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار راتا ہے سمیدار عورت اسے پیار محبت اور فرمبرداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے اور بیوکوف عورت اسے اپنی اپنا اور زد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پشتاتی ہے سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شعور کا دکھ خود میں سمالیتی ہے جنت نے کہا بیوی کے بینے شعور کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں آسمان نے کہا بیوی وہ ہے جو شعور کے ہر درد پر روتی ہے میاں بیوی کا رشتہ وہ پاک رشتہ ہے جس میں اگر وہ باہر بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نکاہ میں طاقت ہے جو معاشرے کا موں بند کر دیتا ہے مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی انپڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے لیکن اگر عورت دو لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اس کو اپنے میار کا شوہر چاہیے دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں عورت کو اگر وقت محبت اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بھی وفائی یا دوکہ نہیں دے سکتی سب سے اچھا دوست بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے یہی دوستی ہے زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزارتی ہے پاکیزہ عورتیں آخرت میں ہوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی بیوی اپنے شوہر کو چاہے کہتی رہے لیکن کوئی اور اس کو شوہر کی برائی کرے وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعہ فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے جب مینہ بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے اپنا محبت ڈال دیتا ہے بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے مرد کی اصل طاقت اس کی نیک بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان اپنے بھائی کے پاس پوچھ اس کے لئے دعا مانگتا ہے تو فریشہ کہتا ہے تیرے لئے بھی اسی کی طرح ہو